بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچے کی بیماری معلوم کرنے کا طریقہ نمبر ایک جب بچہ روئے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے ضرور کچھ تکلیف ہے بچہ جس مقام پر بار بار ہاتھ لگائے اس جگہ اور جس جگہ کسی دوسرے کا ہاتھ نہ لگنے دے اس جگہ کوئی نہ کوئی تکلیف جاننے چاہیے نمبر تین اگر بچہ آنکھیں باندھ کرے تو سمجھ لو کہ اس کے سار میں درد ہے نمبر چار اگر بچے کو قبض ہو یا کیے کرے پستان کو چبا دے پیٹ میں گونج ہو یا پیٹ پھول جائے تو پیٹ کی بیماری سمجھ لو نمبر پانچ اگر بچے کا پشاب یا پہانہ رک جائے اور بچے کو درد معلوم ہو ادھر ادھر دیکھے تو سمجھ لو کہ مسانہ پشاب اور مقد کی بیماری ہے نمبر چھے اگر بچہ سوتے سوتے اٹھے اور اٹھتے ہی رونے لگ جائے سسکیاں بھرے اور اس کی پشانی پر بال پڑ جائیں تو بچے کو سینے کی بیماری ہے نمبر سات اگر بچہ خانستا ہوا بہت روئے تو عارضی خانسی اور درد پسلی کا ہے نمبر آٹھ اگر بچہ موں کھول کر جلدی جلدی سانس لے اور اس کے نتنے سانس لیتے وقت پھول جائیں تو ڈاکٹر لوگ اسے نمونیاں کہتے ہیں اگر عام لوگ اسے ڈبا اے تفلان کہتے ہیں نمبر نو اگر بچہ کان کی طرف بار بار انگلی لے جائے تو درد کان ہے نمبر دس اگر بچے کی زبان مہلی ہو اور پہانہ بدبودار اور سیاہ رنگ کا ہو تو پیٹ کی بیماری سمجھو